اب پہلی بات پر یہ کہ یہ ایک یقین پیدا کیسے ہو اللہ کرے کہ آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے مومن مانے میرا ایمان اکنالیج کیا جائے تسلیم کیا جائے What are the conditions? And how can we get this ایمان? And where from to get it? کہاں سے ملے گا? کوئی شوپر مارکٹ ہے جہاں سے ایمان مل جائے ہے وہ اللہ کا کلامِ قرآن اتر کر حراق سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہِ کی بیاد ساتھ لیا قرآن کو پڑھو لیکن ترجمہ نہیں ہے قرآن کو اس کی اپنی زبان میں اپنی آنکھ سے پڑھو ترجمہ کے اندر تاثیر نہیں رہتی ہے آپ غالب ایک شیر سنیں اور جہون جائیں کیا بات کہی ہے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیجئے وہ پھسپسہ ہو جائے گا قرآن کو اپنی آنکھ سے قرآن کے اپنی زبان میں پڑھنے سے ایمان پہلا ہوتا ہے یہ کہا ہے مولانا زفر علی خانِ بہت زندہ شیر ہے وہ جن سے نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانِ فلسفہ سے دونے سے ملے گی آقل کو یہ قرآن کے سیپاروں گے باقولِ علامہ اقبال قرآن میں ہوگا ہوتا ہے ظن ہے مردِ مسلمان اور آپ صرف قرآن پڑھتے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھا آپ نے اس سے یہ ثواب تو مل جائے گا آپ کو آپ نے وقت لگایا ہے بیٹھے ہیں وضو کیا ہے قرآن کھولا ہے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو ثواب ملے گا حاصل کچھ نہیں ہونا ایمان لے آسکتا قرآن ذریعہ ایمان کا اچھا اب یہ کہ سوال پیدا ہوا اس آیت کو اب مکمل کر دوں مختصر میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اگر اس حال میں بھی کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے لیکن نفاق بھی نہیں ہے تو اس زیرو لیول پر اگر تم عمل کروگے نماز روزہ حج اور زکاة تو اللہ تعالیٰ اس کے جزا اور عجل سے تمہیں محروم نہیں کرے گا کیوں اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ اگر وہ قانون پر بات کرے تو پھر کسی کا کوئی عمل قبول ہونا نہیں چاہیے جب تک کہ ایمان موجود نہ ہو ایمان نہیں ہے نفاق بھی نہیں ہے بدنیتی بھی نہیں ہے اور عمل ہے تو اللہ تعالیٰ عمل قبول کر لے گا اس میں تمشیر بشارت دے رہا ہوں نا آپ کو ہمارے لئے خوشی کا پہلو ہے نا ایک تنخی بھی ہے عمل ہونا چاہیے مکمل پارشن امیڈیانس is no امیڈیانس at all نماز تو میں پڑھوں گا روزہ بھی رکھوں گا سلودی کاروبار تو نہیں چھوڑ سکتا دفعہ ہو جاؤ بھر سورہ بقرہ کی پچاسیویں آیت میں ایسے قرآن کھول دیے گئے ہیں افتو منونا بے بازی کتابے و تک فرونا بے باز تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا کفر کرتے ہو نماز کس نے فرض کی قرآن نے اور سور کس نے حرام کیا قرآن نے تم نے ایک حکم کو مانا اور ایک کو اپنے پاؤں ترے رون دیا فما جزاؤ من یفانو ذالکا منکم الا خزیون فی الحیات دنیا و یوم القیامت یردون الا شدیل عذاب تو جو شخص بھی یہ روزہ اختیار کریں گے ان کی اس کے سوا کوئی سزا نہیں ہے کہ دنیا میں ظلیل و خار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھوک دیے جائیں علماء موجود ہیں یہاں شدید ترین عذاب میں جھوک دیے جائیں تو obedience has to be total اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اچھا بھئی تم سولہ آنے میرا دین نہیں مانتے جو بارہ آنے ہی مان لو دفعہ جاؤ اس سے package deal leave it or take it لینا ہے پورا لینا ہوگا اور نہیں تو جاؤ اللہ کو تمہاری غرض نہیں ہے تمہیں اللہ کی غرض ہے تو میں نے آپ کو بشارت بھی دی کیا کہ اگر آپ محسوس کریں کہ وہ یقین والا ایمان تو دل میں نہیں ہے تب بھی آپ عمل کرتے رہے ہیں تو عمل کی عجل و ثواب سے آپ محروم نہیں ہوں گے لیکن عمل مکمل ہوگا کسی وقت کوئی گناہ ہوگی آپ فوراں توبہ کر لی اللہ اللہ خیر صلی اللہ مستقل لڑنا لگا کر بیٹھ جانا کسی ایک گناہ پر وہ بھی آپ کو باہر نکال دے موسیقی